بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم روزانہ واقعات سننے کے لیے اس چینل کو سبسکرائب کریں مکہ مکرمہ کے باسی پندرہ سالہ ابو محصورہ کا اصل نام عوث بن ربیہ تھا اپنے ساتھیوں کی معایت میں مکہ مکرمہ کے گردو نواح میں بکریہ چرانا اس کے روز مرہ کے معاملات میں شامل تھا ایک دن وہ وادی ہنین کے قریب جورانہ کے پہاڑوں میں اپنے دوستوں کے ساتھ بکریہ چرانا رہا تھا کہ اچانک ایک طرف سے آزان کی آواز اس کے کانوں سے ٹھکرائی وہ ان دلنشی کلمات کی طرف متوجہ ہوا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح کے بعد ہنین کا روح کیا تھا وہاں سے واپسی پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جورانہ میں مقیم تھے زہر کا وقت ہوا تو حضرت بلال رضی اللہ عنہ نے اپنی خوبصورت آواز میں آزان دینا شروع کی فضا کو چیرتی ہو یہ صدا ابو محضورہ اور اس کے ساتھیوں نے بھی سنی یہ نوجوان خوش مزاج تھے ابو محضورہ نے حضرت بلال رضی اللہ عنہ کی نقل اتارنا شروع کر دی انہوں نے مذاکی مذاک میں آزان کہنا شروع کر دی حضرت بلال رضی اللہ عنہ نے کہا اللہ اکبر ابو محضورہ نے بھی کہا اللہ اکبر حضرت بلال رضی اللہ عنہ مسلمانوں کے کیمپ میں آزان دے رہے تھے ابو محضورہ اپنی بکریوں میں کھڑا ان کلمات کو اسی انداز میں دوراتا جا رہا تھا ابو مازورہ کی آواز بڑی خوبصورت اور صاف تھی خوش قسمتی اس کی راہ دیکھ رہی تھی ہوا یہ کہ اس کی آزان کی آواز اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک بھی جا پہنچی جب اس نے آزان ختم کی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی اور حضرت زبیر بن العوام رضی اللہ عنہما کو حکم دیا جس لڑکے نے ابھی ابھی آزان دی ہے اسے میرے پاس بلا کر لاؤ وہ وادی کے دوسرے طرف گئے اور بکریہ چرانے والے ان لڑکوں کو لے آئے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے پوچھا مگر وہ لڑکے خجالت اور حیاء کے مارے خاموش رہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حکمت اور محبت دیکھیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں ڈاٹنے کے بجائے ایک سے کہا تم آزان سناو اس نے آزان دینا شروع کی مگر اس کی آواز اچھی نہ تھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دوسرے سے کہا اب تم آزان دو یہ آواز اس کے بھی نہ تھے جس کے سمات آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمائی تھے اب آپ نے تیسرے لڑکے سے فرمایا تم آزان دو اس نے آزان دینا شروع کی اس کی آواز بڑی خوبصورت تھے اس کی کنیت ابو محصورہ تھے اس نے پہلے حضرت بلال رضی اللہ عنہ کی نقل اتاری تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سے استفسار فرمایا ابھی ابھی تم نے آزان دی تھی ابو محصورہ نے اسبات میں سر ہلایا اور کہنے لگا جی ہاں وہ میں ہی تھا ابو محصورہ کے دوسرے ساتھی تو بھاگ گئے مگر ابو محصورہ کو بیٹھے رہنے کا حکم ہوا یہ ابھی تک مسلمان نہ ہوا تھا اسے یہ خوف تھا کہ کہیں میرے قتل کا حکم جاری نہ ہو جائے کیونکہ اس نے تو مزاک میں حضرت بلال رضی اللہ عنہ کی نقل اتاری تھی رحم و شفیق اور علی اخلاق والے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ابو محصورہ کی طرف اپنے مبارک ہاتھ کو بڑھاتے ہوئے اس کا امامہ اتارا اور اس کے لئے دعا فرمائی اے اللہ اسے برکت آتا فرما اور اسے اسلام کی ہدایت آتا فرما آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا مبارک ہاتھ ابو محصورہ کے سر پر پھیرا اور ایک بار پھر وہی دعا فرمائی اے اللہ اسے برکت آتا فرما اور اسے اسلام کی ہدایت عطا فرما ادھر ابو مازورہ آپ کے اخلاق محبت اور دعا سے اتنا متاثر ہوا کہ اسی وقت کہنے لگا اشہد اللہ الہ الا اللہ ابو مازورہ چند ہی منٹوں میں کفر اور شرک کے اندھیروں سے نکل کر اسلام کے نورانی راستے کا راہی بن گیا کہا اس کو یہ خوف اور ڈر تھا کہ کہیں اسے سزا نہ دی جائے کیونکہ اس نے اعظان کا مزاق اڑایا تھا مزید ایسے ہی ویڈیوز کے لیے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں